تحریک انصاف کے رہنما آسد قیسر کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کی واپسی کے حوالے سے لا علم نہیں ہوں نہیں پتا وہ کیسے واپس آئے بانی پی ٹی آئی کے واضح احکامات تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے علی امین کے مذاکرات ہوئے یا نہیں میں نہیں جانتا پہلے تو یہ بات میں واضح کروں کہ میں کسی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا نہ مجھے میرے پاس کوئی انفرمیشن ہے ابھی میرا ارادہ کہ میں علی امین صاحب کو بلوں اور طلعہ حالہ وال لیلو جو جو سیچویشن ہے وہی ہم نے جو اس کی تقریف سنی ہے جو عام آدمی کے پاس انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن میرے پاس ہے ایک بات بلکل کلیر ہے کہ جو احتجاج ہے وہ کالاف نہیں ہوا ہے چونکہ احتجاج کی اناؤنسمنٹ امران خان نہیں کی ہے تو انہیں کی پاس اختیار ہے کہ اس کو واپس لے لیں ہمارے پاس کسی کا پاس یہ اختیار نہیں ہے اور لیڈری واحد وہ ہے وہ امران خان ہے ایک بات بلکل کلیر ہے یہ جو امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور جس طرح یہ امینڈمنٹ کو جو انہیں انٹروڈوس کرنا چاہتے ہیں اور پاس کرنا چاہتے ہیں یہ انتہائی غیر جمہوری ہے یہ غیر قانونی ہے یہ انکنسٹیٹوشن ہے آپ زور زبردستی سے جو اینا یہ امینڈمنٹ پاس کرنا چاہتے ہیں میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جمہوریت پاملہ ہے کسی طور پر جو اینا اس قسم کی امینڈمنٹ کو پاس نہیں کرنے دیں گے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے بہوجود وہ کریں گے تو اس کے غلط پیمی ہے آپ پشافر میں موجود ہیں آپ کے اکثر میمران اسمبلی کے والے سے اور سینیٹر کے والے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی رابطی کے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی خدچہ ہے کہ آپ کے کچھ لوگ جو ہے تو اس امینڈمنٹ کے وجہ سے پریشر میں آ کر حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں ہمارے تمام ایمنیس کو جو اینا ڈرائی دمکایا جا رہا ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے اس کو فورس کیا جا رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اینا ہر صورت میں تم نے اوڈ دے رہا ہے پیسے آپ پر ہو رہے ہیں کروڑوں میں بیس بیس کروڑ پارٹی نے پیسہ لیکیا اور بھاری چیرمنٹ نے بھی پیسہ لیکیا کہ سینیٹرز ایمنیس میں احتجاج میں نہیں ہوگی اس کے وجہ سے ہم احتجاج کی اس میں نہیں ہے کیونکہ کوئی رسل نہیں دے سکتا پارٹی ایک ڈائریکشن دے دے اگر یہ کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین نے کچھ کہا ہے تو بانی چیئرمین کے ساتھ ہماری ایکسس کروائیں تاکہ ہم پوچھ لیں بانی چیئرمین سے کہ اس کی کیا اس وقت ڈائریکشن ہے ہم اس سے مشورہ کریں ہم اپنی تجاویز بھی دیں ان کی بھی سن لیں کیونکہ اس طرح نہیں ہم نے بھی اپنی تجاویز دینی ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ ہماری بانی چیئرمین کے ساتھ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی بیٹنگ کروائیں پتہ چلے کہ کیا حقیقت ہے تو کارکونوں کو کیا کہیں گے جو رییکشن آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اکیلے چھوڑ کر چلے گئیں کارکون جو ہے ہمارا احساسہ ہے کارکون نے بہت بڑی سارا جنگ جو ہے اور ساری کریڈٹ کارکونوں کو جاتا ہے ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمیں پارٹیری اور بانی چیئرمین نے خود بھی ڈائرشن دی تھی کہ آپ لوگ اس میدان میں نہ ہیں کل جو میں نکلا ہوں تو میں نے رسک لے کے نکلا ہوں کیونکہ یہاں خبر پختنخواہ میں لیڈرشپ کوئی تھی نہیں بیسہ مجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مزید ٹینشن نہ پھیلائے کوشش کرے جو بھی معاملات وہ مذاکرات سے حل کرے فضل الرحمن صاحب کے حالے سے بھی آ رہے ہیں کہ حکومت ان سے دوبار رابطہ کر رہی ہے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے مولانا صاحب ایک سجیدہ اور مکچور پولٹیشن ہے وہ سب کچھ دیکھے گا مجھے امید ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جانا جو ہے نا اس وقت ایسا ہے کہ اپنی مٹی پرید کرنی ہے مولانا صاحب بہت سنسبری اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو انہوں نے کردار ادائے کیا یہ ایمنمنٹ کے معاملے میں اس کی ایس کردار کو ہم بہت احسن طریقے سے سراتے ہیں اس کو جو انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں اپنا کردار برقرار رکھیں گے دیکھو بلاوالبٹو صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو جمہوریت کی دعویدار ہے جمہوریت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کیا جلدی ہے دیکھیں ہم یہ انکار نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم زور اور زبردستی سے اور بندوق کی زور سے کریں گے نہیں آپ بالکل آپ ہمارے ساتھ نگوشیٹ کریں باہور کو کلا چھوڑیں کسی کو پر دباؤ نہ ہو ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی میننگ پول کوئی اچھی پروپوزلز ہو تو ہم ڈیپیلٹ سپورٹ کریں گے لیکن اگر اس کی پیچی سیاسی ایجنڈہ ہو تو کسی سیاسی ایجنڈے کو ہم مخالفت کریں گے مطالبہ کروں گا تاکہ نئے چیپ جسٹس کی نوٹفیکیشن امیجیڈ